ہیلو دوستو آپ کا سواگت اس نئے ویڈیو میں شیئر مارکٹ کی باتیں چینل سے تو آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جو کوپریشن بینک کا شیئر حالی کے دنوں میں 68% بھاگا ہے چھلانگ لگائی ہے اس نے بہت ہی اونچی تین چار دنوں کے ٹائم پیریڈ میں تو اس کی مین وجہ کیا رہی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ نے سنو ہوگا سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے جس میں انہوں نے نردیش دیئے کی جو کی کمیٹی آف کریڈٹر سی او سی نے ڈیسائیڈ کیا ہے ایس آر سٹیل کے اوپر کی ان کے ایسٹس کو کس طرح سے باٹا جائے جو کی آرسلر متل سے جو بولی لگی ہے بیالیس ہزار کروڑ کی تو اس پیسے کو کس طرح سے کریڈٹرز اور باقی سب لوگوں میں باٹا جائے وہ جب آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے تو اس کے اوپر کوئی اور فیصلہ نہیں لے گا تو سپریم کورٹ نے یہ بات کلیر کر دی ہے تو اگر اس کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو کوپریشن بینک کو پندرہ سو چھیا سٹھ کروڑ اوپے ملنے ہیں تو یہ ایک مین وجہ رہی ہے جو کی کوپریشن بینک کا شیئر اتنا بھاگا ہے تو آپ یہ سمجھئے جو بینک آج کی ڈیٹ میں بہت ہی منمم پروفٹ کر رہا ہے اس کو بکس میں اتنے پیسے دوبارہ سے واپس آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایس آر سٹیل کو ان پی اکاؤنٹ میں کر دیا تھا اس کے بعد ان کے ایم ڈی ان سی او پی وی بھارتی جی سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ چالیس سے پچاس بیسس پوائنٹ کا انٹرسٹ نیٹ انٹرسٹ مارجن میں ان کا بڑوتری ہو جائے گی کیونکہ بہت سارے اکاؤنٹ اب ریکاور ہونے لگیں گے کیونکہ ایک بار سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا تو اور بھی اس طرح کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سیم بیسس پہ ریکاور ہونے لگیں گے تو ایک پریسیڈنس ایک طریقہ سیٹ ہو گیا ہے کی اگر جو بھی یہ ان سی ایل ٹی میں جو بھی یہ کمپنی جو کی دیوالیا گھوشت ہو گئی ہے کی ان کے ایسٹ یا ان کے کریڈیٹرز جو ان کو لون دینے والے ہیں جنہوں نے ان کو پیسے ادھار دیا ان کو کس طرح سے پیسے کا بٹوارہ ہوگا تو ان کا کہنا یہ ہے کی تہرہ سو کروڑ روپے کی ریکاوری ان کو اس سال ہوگی اور یہ سیدھا بوٹم لائن یہ سیدھا پیٹ کمپنی کا جو پروفٹ ہوگا اس میں جائے گا تو تہرہ سو کروڑ کی ریکاوری کی ویسے بوٹم لائن جو کی فائنل بوٹم لائن ہوگی اس میں جائے گا اور جو پوری ریکاوری ہوگی وہ چھ ہزار کروڑ کی ہوگی ایف وائی بیس جو کی کرنٹ سال ہے تو چھ ہزار کروڑ کی ریکاوری یہ بینک ایکسپیکٹ کر رہا ہے اس کرنٹ سال میں اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے مقابلے اس کی مارکٹ کیپ بہت ہی چھوٹی ہے تو اس وجہ سے ہم نے دیکھا حالی کے دنوں میں یہ شیئر بہت تیزی سے دول لگا رہا ہے اگر ہم دیکھیں کہ ان کا اور کہاں کا ایکسپوزیر ہے تو اس بینک اپ پچیس سو کروڑ ایکسپوزیر ویڈیو کون میں ہے ڈیرھ سو کروڑ بوشن پاور میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس سو کروڑ کا ایکسپوزیر ویڈیو کون میں ہے ڈیرھ سو کروڑ کا ایکسپوزیر بوشن پاور میں ہے اور اگر ہم ان سب کو جوڑ دیں تو ٹوٹل ان بی ایف سیز کا ایکسپوزیر تیرہ ہزار کروڑ کا ہے جس میں سے چار ہزار کروڑ کیول پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کی کیسا ان کا ایکسپوزیر ہے اور اگر یہ ریزولیوشن ہونے لگے تو کس طرح سے ان کے پاس پیسے آنے لگیں گے جلدی جلدی اور بڑے اماؤنٹس میں اور انہوں نے باقی اور بھی کچھ باتیں کہیں بھارتی جی نے وہ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کی جو ان کے ٹوٹل سلپیج ہوں گے وہ اس سال کے انڈ تک کیول تین ہزار کروڑ کے ہی رہ جائیں گے اور جو ان کا بینک کا نیٹ پروفٹ ہوگا وہ دو ہزار کروڑ سے بڑھ سکتا ہے ایف وائی بیس کے انڈ میں اور ان کے جو نیٹ این پی ہیں وہ کیول فائی پوائنٹ تھری پرسنٹ رہ جائیں گے اور دس پرسنٹ ان کے ایڈوانسز میں لون ایڈوانسز میں گروت ہوگی ساتھی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ کوپریشن بینک اور آندرہ بینک یونین بینک میں مرج ہونے جا رہے ہیں اور جس کی ایفیکٹیو سواپ ریشو اپریل ایک دو ہزار بیس سے آئے گی تو اگر آپ آج کوپریشن بینک کا شیئر خریدتے ہیں تو اپریل دو ہزار بیس کے بعد آپ کو اس کے بدلے یونین بینک کے شیئر ملیں گے حالانکہ یہ ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے کہ یونین بینک کے آپ کو کتنے شیئر ملیں گے وہ سواپ ریشو آنا باقی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بینک کی کتنی اچھی طرح سے پروفیٹی بڑھنے والی ہے کیونکہ ان کو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ دو ہزار کروڑ جیسا پروفیٹ تو اسی سال آئے گا اور یہ جیسے جیسے اکاؤنٹس ریکاور ہوتے جائیں گے تو یہ امید کر رہے ہیں کہ چھ ہزار کروڑ تک کی ریکاوری ان کو ہو جائے گی اور ان کا ان بی ایف سی ایکسپوزر بھی انہوں نے بتایا تہرہ ہزار کروڑ کا ہے جس میں سے چار ہزار کروڑ پرائیوٹ سیکٹر کو دیا ہوا ہے تو اس طرح سے جب پندرہ سو چھہ سٹھ کروڑ کا ایک کیس سال ہو گیا ہے اور باقی اتنے سارے کیسز کی سال ہونے کی امید ہے جلدی اس کوارٹر میں نہیں تو اگلے کوارٹر میں ان کا پیسہ آنے کی امید ہے اسی بیسز پہ کوپریشن بینک اور دوسرے انہے بینک جو کی سرکاری چھوٹے بینک ہیں ان میں ہم نے اچھی تیزی دیکھی لیکن کوپریشن بینک نے اس تیزی کو لیڈ کر آئے اور اس کی وجہ جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ سبھی کاران ہیں تو آپ اس شیئر پہ نگاہ بنا سکتے ہیں اور اپنے ایڈوائیسر سے پوچھ کے پوزیشن بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی تھانکیو سو مچ فور واشنگ دو ویڈیو موسیقی